بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے ویڈیو میں ہم نے سنٹس کی ٹائپ کی تھی جو کہ میننگ کی لحاظتے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم سنٹس کی ٹائپ کریں گے جو کہ سٹرکچر بیس ہے اور بیسیکلی یہ ٹائپ سب سنٹس جو ہے یہ جو کلوزز ہے اس کی بیسٹ ٹائپس ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ پچھلے ویڈیو میں میں نے یہ کلاس بولا ہے لیکن یہ غلط ہے ٹھیک ہے کلاس نہیں ہے کریکٹ پرننسیشن اس کا جو ہے یہ ہے کلوز ٹھیک ہے کلوز تو آج کے بعد یہ آپ نے کلوز بولنا ہے ٹھیک ہے آئی کن فرم دیٹ اینڈ اینڈ ایٹس کلوز ٹھیک ہے سو کلوز کی لحاظت سے جس کو آپ کلاس کہتے ہیں اس کی لحاظت سے سینٹس کی جو ہے ہمارے پاس عام دور پر فور ٹائپس بندے ہیں اس میں سب سے پہلا ٹائپ جو ہے وہ ہے سیمپل سینٹنس ٹھیک ہے سیمپل سینٹنس کو آپ دیکھیں یہ میں نے لکھائے سینٹنس جس میں صرف ایک انڈیپننن کلوز ہو ٹھیک ہے یا پرنسیپل کلوز ہو یا مین کلوز ہو تو سینٹنس جو ہے سیمپل سینٹنس ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے کہ سیمپل سینٹنس ایس ایکل ٹو انڈیپننن کلوز ٹھیک ہے ایکزامپل کو دیکھیں آپ پر سمجھ جائے گی آپ کو لیزی سٹیوڈنس اوڈس کمپلائن اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ون کلوز ہے کلوز کیوں ہے کیونکہ کلوز کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ سبجکس ان پریڈکیٹ آئیں گے ٹھیک ہے تو لیزی سٹیوڈنس جو ہے اس میں سبجکٹ ہے اور آلویس کمپلائن جو ہے یہ پریڈکیٹ ہے تو یہ ایک کلوز ہے اور یہ کمپلیٹ میننگ دیتا ہے تو یہ انڈیپننٹ کلوز ہے اور یہ اس کے بعد فل سٹاپ ہے تو جب فل سٹاپ آ جائے تو سینٹنس بن جادا ہے اور یہ سیمپل بن جادا ہے کیونکہ صرف ایک ہی انڈیپننٹ کلوز ہے نیکس سینٹنس کو دیکھیں می کٹ لفز ملک اس کو بھی دیکھیں می کٹ جو ہے یہ سبجکٹ ہے اور لفز ملک یہ پریڈکیٹ ہے تو یہ ایک کلوز بن گیا اور انڈیپننٹ کلوز ہے اور یہ ایک سیمپل سینٹنس ہے تو یہ ہے سیمپل سینٹنس جس میں صرف ایک ہی انڈیپننٹ کلوز ہو دوسرا ٹائپ آف سینٹنس جو ہے وہ ہے کمپاؤنڈ سینٹنس جب کسی سینٹنس میں ایک سے زیادہ انڈیپنڈنٹ کلوز آ جائے تو پھر اہو ہے کمپاؤنڈ سینٹنس اور یہ دونوں کلوز جو ہے یہ تو آپ یا کوڈینیٹنگ کنجنس کی آپ اس کو جوائن کرتے ہیں اور یا سمی کھولن اور مثال کے دوبار آپ دیکھیں لیزی سٹیڈنس آلویز کمپلائن بات ایکٹیف سٹیڈنس ورک ہارڈ لیزی سٹیڈنس آلویز کمپلائن یہ ایک انڈیپنڈنٹ کلوز ہے ایکٹیف سٹیڈنس ورک ہارڈ دوسرا انڈیپنڈنٹ کلوز یہ دونوں جو ہے یہ کوڈینیٹنگ کنجنگشن بٹ کی وجہ سے جوائن ہو گئے ہیں یہ بات یاد رکھے کہ انگلیش میں ہمارے پاس ساتھ جو ہے ساتھ سیون کوڈینیٹنگ کنجنگشن ہے اور ان کے لیے میں نے شورٹ کٹ جو ایکرنم ہے فینز بوئی ایلی کا ہے ٹھیک ہے ایف کا مطلب ہوتا ہے فو اہ سٹنس فور اینٹ اینٹ سٹنس فور نو اس سٹنس فور سو بی سٹنس فور بٹ او سٹنس فور او اینٹ وائی سٹنس فور یاٹ تو یہ ساتھ ایسی کوڈینیٹنگ کنجنگشن ہے جس کے وجہ سے کمپاؤنڈ سینڈنسز بند ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ ان کوڈینیٹنگ کنجنسز کے وجہ سے دونوں انڈیپنڈنٹ کلوز سپریٹ کرتے ہیں جوائن کرتے ہیں اور یہ سمی کالنڈ جو سیکنڈ سینڈنس کو آپ دیکھیں احمد سٹیڈیز ایس لیپس تو یہ دونوں انڈیپنڈنٹ کلوزز ہیں بیچ میں اس کا سمی کالن ہے کمپاؤنڈ سینڈنسز نے بنایا ہے تو یہ ہو گیا سیکنڈ ٹائپ آف سینڈنس بیسٹ آن کلوز یا سٹرکچر ٹھیک ہے تھرڈ ٹائپ آف سینڈنس جو ہے اوہو ہے کمپلک سینڈنس پیچھلی سینڈنس میں آپ نے پڑھا ہے کمپاؤنڈ میں دونوں انڈیپنڈنٹ کلوزز ہوں گے ٹھیک ہے لیکن کمپلکس میں یہ بات یاد رہے کہ اس میں ایک کلوزز جو ہے یہ ڈیپنڈنٹ ہوگا اور دوسرا جو ہے انڈیپنڈنٹ ٹھیک ہے اور یہاں جو دونوں کلوززز کو جوائن کرنے کے لیے آپ نے سبوڈینیٹنگ کنجنکشنز لگانے ہیں نہ کہ کوڈینیٹنگ ٹھیک ہے اور سبوڈینیٹنگ کنجنکشنز ہمارے پاس ہے مثال کے دو پر بکاؤز ایف وائل اول دو اور اسی طرح جو ریلیٹی پرناؤن ہے جیسے کہ ٹھیک ہے ان کی وجہ سے یہ کلوزز جو ہے جوائن ہوتے ہیں اور یہ کمپلکس سینٹنس بناتے ہیں مثال کے دو پر آپ دیکھیں ایف ووک ہارڈ یو گیٹ ساکسیس ایف ووک ہارڈ یو گیٹ ساکسیس تو اس سینٹنس کو آپ دیکھیں ایف ووک ہارڈ یہ جو ہے ایف کلوز ہے یہ ڈیپنڈنٹ کلوز ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں دے گا you will get success اس نے کیا کیا you will get success اس نے اس کا جو سینٹنس پورا گیا یہ انڈیپنڈنٹ کلوز ہے اور یہ دونوں سینٹنس جو ہے یہ کیا ہے یہ دونوں کلوزز جو ہے انہیں نے کیا بنائے ہیں ایک کامپلکس سینٹنس بنایا ہیں پھر ایک اور بات اس میں یاد رکھے کہ کامپلکس سینٹنس میں آپ نے اگر ڈیپنڈنٹ کلوز پہنے لگانا ہے اور بعد میں independent لگانا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر independent آپ نے پھین لگانا ہے اور بعد میں dependent لگانا ہے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جب کسی sentence کو یا clause آپ نے dependent clause سے ایک sentence start کیا یعنی start میں آپ نے جو dependent clause ہے تو dependent clause definitely یہ subordinating congestion سے start ہوگا تو پھر یہ clause جب ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے comma لگانا ہے جیسے کہ یہ heart کے بعد آپ نے comma لگا ہے کیونکہ clause ختم ہو گیا ہے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ پہلے independent clause لگاتے ہیں اور پھر dependent تو پھر clauses کے درمیان comma کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ already conjunctions ہے یہاں subordinating conjunction ہے تو there is no need of using comma ایک ہے second sentence کو دیکھیں although احمد plays hockey ali plays cricket although یہ subordinating conjunction ہے اور یہ subordinate clause بناتے ہیں dependent clause بناتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے comma ali plays cricket جو ہے یہ ہے independent clause تو یہ جب dependent اور independent closes جو ہے یہ اکھٹے آ جائے ایک sentence میں تو sentence پھر کیا ہوگا complex sentence four type of sentence جو ہے compound complex sentence ہے یہ rarely use ہوتا ہے اس کو لوگ شامل بھی نہیں کرتے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو بھی sentence کی ٹائپ میں include کر لیں یہ کونسا sentence ہوتا ہے compound complex sentences are those sentences which contain two independent clauses and one dependent clause or maybe even more in either clause ٹھیک ہے یہ اوہ سنٹنس ہوتا ہے کہ اس میں کم سے کم دو independent clauses ہوں گے اور ایک dependent یا ایک سے زیادہ بھی dependent clauses آ سکتے ہیں تو جب کسی سنٹنس میں دو انڈپینڈنٹ clauses آ جائے اور ایک دیپینڈنٹ یا ایک سے زیادہ ڈپینڈنٹ clauses آ جائے تو پھر اوہ سنٹنس جو ہے compound complex sentence ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں ایکزامپلز میں دی ہے کہ i teach english and i study linguistics when i have free time تو i teach english and i study linguistics یہ دونوں sentences اگر آپ دیکھ یہ compound sentences ہے لیکن when i have free time یہ اس کو اگر آپ دیکھیں یہ ایک ڈپینڈنٹ clause ہے when سے start ہو گیا ہے when جو ہے subordinating congestion ہے subordinate clause بنایا ہے اس نے تو first two clauses جو ہے i teach english i study linguistics یہ دونوں independent clauses ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آنے والا clause ہے یہ dependent ہے لیکن سارے اگرے sentence میں آگیا ہے تو اس وقت اس فوری sentence کو ہم کیا کہیں گے compound complex sentence کہیں second example کو دیکھیں وائل احمد plays hockey ali plays cricket but asad plays football while احمد plays hockey یہ dependent close ہے کیونکہ جو subordinating congestion while سے start ہو گیا ہے پھر دیکھ ali plays cricket یہ independent clause ہے asad plays football یہ independent clause ہے بیچ میں جو coordinating congestion بٹ آگیا ہے پورا sentence اس نے کیا بنایا ہے compound complex sentence بنایا ہے تو یہ ہو گیا ہے types of sentences ہے structure کی لہا سے یا ہم کی سکتے ہے کہ close کی سینڈنس کی four types امید ہے آپ نے ان کو غر سے سنوہیں گی if you still have any problems you can ask questions regarding the recent topic thank you for watching thanks a lot